موسیقی سندھ کی سرزمین صدیوں سے حملہ آوروں کی زد میں رہی اس کی وجہ دریائے سندھ کی روانی یہاں کی رنگا رنگ تہذیب اور مہمانوازی تھی جس نے ہمیشہ باہر سے آنے والوں کو اپنے سہر میں چکڑ لیا یہاں مختلف حکمرانوں کے ادوار میں تعمیر کیے جانے والے پرشکو تاریخی قلوں کے اب نشان رہ گئے ہیں عمر کوٹ جس کو پہلے عمر کوٹ کہا جاتا تھا بہت پرانا شہر ہے جسے اب صوبہ سندھ کے زلے کی حیثیت حاصل ہے اس شہر کا نام رانہ عمر سنگھ کے نام پر رکھا گیا تھا جو اس کا حکمران تھا عمر کوٹ قلعہ سترہ سو سنتالیس میں ایک کلھوڑا حکمران میاں نور محمد کلھوڑا نے تعمیر کروایا یہ مغل بادشاہ اکبر کی جائے پیدائش ہے مقامی زبان دھٹکی ہے جو ہندو آریائی زبان کے خاندان کے راجستانی زبانوں میں سے ایک ہے اس کا سب سے زیادہ تعلق مرواری سے ہے عمر کوٹ شہر کراچی سے تقریباً تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کراچی سے مٹھی تک سڑک کی تعمیر سے قبل یہ شہر اہم تجارتی سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا اور اس کو تھر کا گیٹوے بھی کہا جاتا تھا سہرائے تھر کے مشرق کے جانب جودپور، بار میر اور شمال کی طرف عمر کوٹ موجود ہے عمر کوٹ قلعے کے وسط میں ایک وسیع برج بنا ہوا ہے جس کی لمبائی 110 فٹ ہے برج پر پہنچنے کے لیے تقریباً ساٹھ کے قریب سیڑیاں چڑھنی پڑتی ہیں اس قلعے میں ایک میوزیم بھی ہے جس میں تھر کی ثقافت کے ساتھ ساتھ مغلیہ دور کے نوادرات بھی سجائے گئے ہیں جن میں سکے، قلمی نسخے، قدیم اسلحے کے علاوہ منجنیخ کے گولے، پرانے دور کی ذرہ بکتر، دھالوں اور تلواروں کے علاوہ اس وقت استعمال ہونے والے زبرات بھی موجود ہیں اکبر بادشاہ کی جائے پیدائش کی وجہ سے یہاں آئین اکپری سامیت اس وقت کے وزراء کی تحریر کردہ کتب اور دستاویزات بھی نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں ان میں ہندو مذہب کی کچھ کتابیں بھی ہیں جن کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جین مذہب کی مورتیاں بھی یہاں رکھی گئی ہیں قلعے کی فصیل پر توپیں بھی نصب ہیں یہاں سے پورے شہر کا نظارہ بہ آسانے کیا جا سکتا ہے یہاں مندر اور مساجد ساتھ ساتھ موجود ہیں اور ہندو مسلم آبادی تقریباً برامر ہے